بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات آج ہم سیکنڈیر میں نظم ستارے پڑھیں گے جس کو اردو نظم کے معروف شاعر جناب نون میم راشد صاحب نے لکھا ہے سبسکرائب دی چینل فار مور ویڈیوز لائک اینڈ کمنٹ تینکیو عزیز طلبہ یہ نظم ستارے اپنی حیرت کے اعتبار سے سونٹ ہے سونٹ مغربی شاعری میں موسیقیت و غنایت کا امدہ نمونہ ہے مغربی شاعری میں یوں سمجھ لیجئے انگریزی شاعری میں یہ سنف شاعری مغرب سے اردو میں آئی یہ دراصل چودہ مصروں پر مشتمل ہوتی ہے اور کافیوں کی خاص ترتیب سے پہچانی آتی ہے اس میں غزل کی اشاریت اور نظم کا تسلسل پایا جاتا ہے اردو عدم میں اس کا آغاز کرنے والوں میں اختر شیرانی، عزمت اللہ اور نونمی مراشر شامل ہیں اس کی درزل تین حیتیں زیادہ تر رائج ہیں یعنی یہ الف، بے اور جیم یہ لکھویں ہیں حیت میں لکھا ہوئے تو ہماری جو نظم ستارے ہیں یہ الف حیت میں ہیں جو بنیادی طور پہلا مصرہ چوتھے پانچویں اور آٹھویں مصرے سے ہم کافیہ ہوگا اور دوسرا مصرہ تیسرے چھٹے اور ساتھویں مصرے سے ہم کافیہ ہوگا ستارے نکل کر جو نغمہ خل زار ماہ و انجم سے فضا کی وسطوں میں ہے روان آہستہ آہستہ بسو نوہ آباد جہاں آہستہ آہستہ نکل کر آ رہی ہے ایک گلستان ترنم سے ستارے اپنے میٹھے مد بھرے حل کے تبسم سے کیے جاتے ہیں فطرت کو جوان آہستہ آہستہ سناتے ہیں اسے ایک داستہ آہستہ آہستہ ریار زندگی مدھوش ہے ان کے تکلم سے عزیز طلبہ سونٹ کا جو پہلا بند ہے وہ آٹھ مصروں پر مشتمل ہوتا ہے تو میں آپ کی آسانی کے لیے چار چار مصروں کا مفہوم یہ بیان کروں گا ستارے علامت ہیں روشنی کی یہ روشنی دیتے ہیں دنیا والوں کو تو شائر اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے یوں لگتا ہے کہ جیسے چاند اور ستاروں کی جنت سے گیت گاتی ہوئی ایک ندی برامد ہو رہی ہے اور آسمان کی وسطوں میں آہستہ آہستہ بہ رہی ہے اور یہ ندی روشنی کی شکل میں غم و عالم سے بھری ہوئی دنیا کی طرف آ رہی ہے اور اس ندی کے شور میں ایک ترنم ہے یعنی خوش آوازی ہے یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی گیت گا رہا ہے اور یہ ترنم کسی باغ سے نکل کر جو ہے وہ آ رہی ہے خوبصورت آواز آگے کہتے ہیں دوسرا جو چار مصرے ہیں ان میں ہمارے شائر یہ کہتے ہیں کہ ستارے اپنے میٹھے سریلے اور مدھوش کر دینے والے جو مسکراہت ہے اسے قدرتی مناظر میں قدرت کے حسن میں مناظر فطرت میں پڑا اضافہ کر رہے ہیں اس کے حسن میں اضافہ کر رہے ہیں اور فطرت یعنی نیچر ان کی موجودگی میں شگفتہ اور ترہتازہ اور جوان نظر آتی ہے ستارے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہیں اور اپنی کہانی سنا رہے ہیں اور ان کی باتوں کے انداز میں ایک جادوی اثر ہے جو زیروح ان کی باتیں سنتا ہے اس میں بھی گوئے ایک طرح سے مستی پیدا ہو جاتی ہے ایک مدھوشی پیدا ہو جاتی ہے وہ بھی ان میں مگن ہو جاتا ہے وہ بھی ان میں گم ہو جاتا ہے یہی عادت ہے روز اولین سے ان ستاروں کی چمکتے ہیں کہ دنیا میں مسررت کی حکومت ہو چمکتے ہیں کہ انسان فکرِ ہستی کو بھلا ڈالے لی ہے یہ تمنہ ہر کرن ان نور پاروں کی کبھی یہ خاک داں گہوارہِ حسن و لطافت ہو کبھی انسان اپنی گم شدہ جنت کو پھر پا لے واہ کیا خوبصورت بات سانیڈ کا جو دوسرا بند ہے وہ اپنی حید کے اعتبار سے چھے مصروں پر مشتمل ہوتا ہے تو اس کا ہم تین تین مصروں میں مفہوم بیان کریں گے تو شاعر کہتے ہیں پہلے بند کی بات کر لیتے ہیں روزے اولی مطلب پہلے دن سے مصررت کہتے ہیں خوشی کو فکرِ ہستی یعنی دنیا کی فکر دنیا کی پریشانی وغیرہ تو شاعر کہتا ہے کہ آسمان پر ستاروں کی موجودگی بے مقصد نہیں ہے یہ روزے اول یعنی پہلے دن سے اسی طرح سے اپنی عادت کے مطابق چمک رہے ہیں اور ان کی چمک دمک بے مقصد نہیں ہے بلا مقصد نہیں ہے بلکہ ایک مقصد لیے ہوئے ہیں اور وہ مقصد یہ ہے کہ دنیا میں خوشی اور مسررت کا دور دورہ ہو ہر طرف جو ہے وہ شادمانی ہو ان ستاروں کے چمکنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا کے غموں سے آزاد ہو کر خوشحال زندگی گزارے اور دنیا کے غم فکر اور پریشانیوں کو بھلا ڈالے ہو اگلے تین مصروں میں شاعر کہتا ہے کہ لیے ہے یہ تمنا تمنا عرض کو کہتے ہیں نور پارے نور پاروں یعنی روشنی کے ٹکڑوں کی خاک کے دنیا خاک دانس اوری یعنی دنیا گہوارہ جھولے کو کہتے ہیں مرکز کو بھی کہتے ہیں حسن کہتے ہیں خوصردی کو لطافت لطف کو بھی کہتے ہیں نرمی کو بھی کہتے ہیں گمشدہ جنت یعنی جو جنت اس نے کھو دی ہے یا جس جنت سے وہ نکال دیا گیا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ نور کے ان ٹکڑوں یعنی ستاروں کی یہ خواہش ہے کہ خاک سے بنی ہوئی یہ دنیا حسن کی خوبصورتی کی امن کا جو ہے وہ گہوارہ بن جائے مرکز بن جائے ہر طرف حسن و محبت کا راج ہو امن و آشتی کا دور دورہ ہو امن ہی جو ہے وہ اس دنیا کی اصل خوبصورتی ہے تو شاعر بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے اور شاعر کہتا ہے کہ کاش انسان ایک بار پھر اس جنت کو حاصل کر لے جس سے وہ نکالا گیا تھا اور دنیا میں پھیک دیا گیا تھا